اسلام علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے تو میرا خیال ہے آپ کا انسٹنٹ جواب ہوگا کہ بے شک ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے اچھا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ ہی چاہتے ہیں کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں تو آپ انسٹنٹ جواب دیں گے کہ بے شک ہم یہ چاہتے ہیں کہ بروز محشر وہ محشر کا روز کہ جس روز ماں باپ اپنی اولادوں کو نہیں پہچانیں گے اولادیں اپنی ماں باپ کو نہیں پہچانیں گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ضرور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے پھر میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالیں یہ بے شک ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر خلق کے سامنے میں رسوا نہ کریں ہمیں ایکسپوز نہ کریں بلکہ ہمارے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیں تو یہ بات نے آپ کو ضرور بتا ہوا انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ ایسا فابولہ سرکار علیہ السلام نے بتلا دیا ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی ان خواہشات کو پورا کر سکتے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیئے گا آئیے جی آپ کو بتاتا ہوں فابولہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ضرور کرتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے یعنی یہ ایک بنیادی کلیہ بنیادی فارمولہ سرکار علیہ السلام نے بتلا دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ضرور کرتا ہے نہ حاجت کے وقت اس کی مدد کو چھوڑتا ہے اب تین باتیں سرکار علیہ السلام نے ایسی بتلائیں کہ جس میں آپ کی تین خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے عمال ناظرین لیکن ہوتا کیا ہے کہ برائے راست ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے لگے رہتے ہیں برائے راست ہم اپنی پریشانیوں کی دیوار کو توڑنے یا اس کو ختم کرنے اس کو ڈھانے میں لگے رہتے ہیں یا برائے راست ہم اس بات میں رہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں رفتیں مل جائیں اور ہمیں وہ مقام مرتبہ سوسائیٹی میں مل جائیں کہ ہمارے آئے کہیں گی نہ پھلیں لیکن کمال یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تینوں باتیں فارمولے کی صورت میں میں بتاتی وہ کیا ذرا سنئی ہے کہ حدیث کے اگلے جملے یہ ہیں کہ اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے یعنی آپ کے اوپر خدا نہ خاص طور پریشانی ہے کوئی مسئبت ہے آپ کی کوئی ایسی حاجتیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے آپ اس کے لئے تقودور کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر دیں لوگوں کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں آپ یقین مانویں یقین مانویں اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ازباب بنائے گا کہ یہاں آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے جائیں گے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا یعنی آپ اپنی سوچ کو اس طرف ڈائیوٹ کر دیجئے کہ میں نے آج صبح اٹھ گئے آج کے دن میں کہیں نہ کہیں کسی مسلمان نے اگر اس سے سوال کیا یا کوئی پریشان ہے میں نے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے اس موقع کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے تو اللہ کا انعام سمجھ کے سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ دے دیا ہے میں اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگوں گا کوشش کی جس طرح کوشش کر سکتے ہیں جو آپ کے ریسورسز ہیں جو آپ کی طاقت ہے جو آپ کی قوت ہے اس کے استعمال کیجئے اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے جب آپ یہ کام کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بیکڈور سے خدرت آپ کے لیے ایسا انتظام کر رہی ہوگی کہ وہاں آپ اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے یا اس کی سلیوشن کے لیے لگے رہے ہوں گے یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کا سلیوشن آپ کے سامنے رکھ دے گا جو بالکل آپ کے سامنے اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ تھا ہی نہیں اور تیسری بات کہ اور جو کسی مسلمان کے عیق پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیق پر پردہ ڈالے گا یعنی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کے اوریوب آتے ہیں بہت سے لوگوں کے ایسے ہیں باتیں جو صرف ہمیں پتا ہوتے ہیں یا چلے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں یاد رکھیے گا معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ شخص برا ہے یہ شخص اچھا نہیں ہے یہ شخص دل کا خراب ہے یہ شخص جو اپنے آپ کو بتلاتا ہے دنیا کے سامنے ویسا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے یعنی یہ دل فیس کا جو ہے وہ مالک ہے یا doing personality ہے بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ان کے عیبوں کے بارے میں پتا ہے اس کے عیبوں کے بارے میں پتا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو بند کر دیجئے معلوم ہوتے میں بھی ایسے ہو جائیں کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے میں جانتا ہی ان کے بارے میں جب آپ کسی کے عیبوں پر پردہ اللہ کی رضا کے لیے ڈالنا شروع کر دیں گے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں اس طرح ان کے ساتھ کہ میرا رب راضی ہوگا تو انشاءاللہ یہ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز محشر اللہ تبارکو تعالی آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا ذرا سوچ یہ ناظرین کہ ہم کتنے گناہگار ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری خلبتیں کیا ہیں اور ہماری جلوتیں کیا ہیں ہم محفلوں میں کیا ہوتے ہیں ہم کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن اللہ تعالی نے ہمارے لئے انتظام کر دیا ہے کہ ہمارے عیب ڈھکے رہیں گے چھپے رہیں گے اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو بہتی خوبصورتی کے ساتھ ڈھاک کے رکھیں یعنی ان کو ایکسپوز نہ کریں اور اس کو چھپا کے رکھیں یعنی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تبارکو تعالی آپ کے ہمارا ہم سر کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ